والیکم اسلام ابھی تو یہاں پہ سپیشل سیٹ پہ کروائے ہیں جی سبائی میں بھی اور قومی میں بھی اور اس کے بعد اس کے ون ون نائن میں ہو رہے ہیں اور ون ٹو تری میں ہو رہے ہیں جو قومی اسیمبلی کی نشیست ہے جی جنرل میں جی اور ایک جو ایم پی کی ہے ون فائف زیرو پہ ہو رہے ہیں جی تو الیکشن کمپین کس طرح چلائیں گے وہ تو جیل میں ہیں الیکشن کمپین ایسے ہی چلائیں گے جیسے ہم نے یہ پیپر جمع کر رہے ہیں اچھا پیپر میں تجویز کنیدہ تائد کنیدہ کون ہے یہ یہ راز ہے یہ نہیں بتایا جائے گا تاکہ اٹھایا نہ جائے نہیں نہیں میں نہیں سمجھتا اصل میں پرابلم یہ ہے کہ شاید شوشل میڈیا پہ زیادہ شور ہے کہ ایسا کچھ ہو رہا ہے الیکشن کمیشن نے بہت اچھا انتظام کیا ہوا ہے جو شہری علاقے ہیں ادھر ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں آئی اگر کسی کو آئی ہے تو میں جن لوگوں کو پرابلمز آئی ہیں ان کو آئی ہے سنم کی والدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم بات کرتے ہیں آپ نے سنم کے کاغذات نام دلگی جمع کروا ہے خود جا کے کتنی آپ خوش ہیں اور کیا آپ کے جذبات اگر وہ الیکشن جیت جاتی ہے اور الیکشن کمپین میں آپ بقاعدہ خود دکھ لیں گی اس کے لئے دور ٹو دور جائیں گی خوش بہت ہوں لیکن اس وقت زیادہ ہوتی اگر بیٹی بائر ہوتی بیٹی بھی اندر اس کا میاں بھی اندر ہاں ظاہرہا اس کے لئے کمپین تو کرنی ہے ویسے میں کمپین تو بہت اچھی کرتی ہوں کو ان کے لئے بہت زیادہ کرتی کی ہی ہے اور نمبر ٹو پی ٹی آئی والے سلامت رہیں سارے بچے ہمارے وہ خود ہی کر لیں اچھا اب الیکشن جہاں جہاں سے ہے تو آپ کا زیادہ فوکس کس پہ ہوگا جہاں سے مریم نواز الیکشن لے رہی ہیں اس الکے سے آپ لوگ خود دور ٹو دور جائیں گی یا اگر نواز شریف اگر اس الکے سے الیکشن لڑتے ہیں تو نہیں اس کی دونوں سیٹ جو ہیں ایک نواز شریف ایک شعباز شریف کے خلاف ہے اگینسٹ ہے اور ایک مریم کے اگینسٹ ہیں تو اس کی پارٹی دونوں سیٹ کے اوپر ریزلٹ جاتی ہے ہم دونوں سیٹ پہ ایٹ ایٹ ٹائم ایک جتنا کوشش کریں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ان دونوں کینیڈیٹس کو نہ جیتنے دیں دونوں قومی کی ہیں جی اور ایک سبائی کی بھی ہے مریم ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ مریم لاہور سے دو سیٹوں پہ لڑ رہی ہے سبائی اسیمبلی کا الیکشن ہمیں اس کا ایک کا پتہ تھا ہم نے اس کے اگینسٹ ایک ہی سیٹ پہ جمع کرایا ہے اور وہ اوپر قومی پہ بھی لڑ رہی ہے اس لیے اس کے قومی میں بھی اس کے اگینسٹ کرایا ہے ابھی تو دو دن کا اضافہ ہو گیا جیسا ہم اس کیلئے لو جائے گا تو پھر آپ سنم کے مریم کے اگینسٹ دوسرے حلقے سے بھی جمع کروائیں گے کہ میں نہیں کر سکتی جیل والے بھی کہیں نہیں کر سکتے اس میں ہم کتنا زیادہ یعنی کہ انہوں کی میند ہے صبح کہیں شام کہیں دوپیر کہیں تقریباً چار پائن دن تو ہمیں اسی اس میں لگے ہیں کہ وہ تو اب اگر وہ دوسری سیٹ کے لیے سائن کروانے کی ضرورت پڑے گی تو دو دن میں نہیں ہو سکیں گے پھر اس کے لیے ہمیں کوٹ جانا پڑے گا ہائی کوٹ سے ڈریکشن لینے پڑے گی پھر آرڈر وہ اتنے دن میں دو دن گزر جائیں گے یہ لوجک آپ مجھے بتا دیں نا آپ کو لوجک سمجھ نہیں آتا کیوں نہیں کرنے دیتے اس کے لیے میں نا ایک میں اس کے لیے میں اس کے لیے آپ کو حارون رشید صاحب کا ایک کوٹ بتا دیتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انہوں نے یہ جو حارون رشید صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے عمران خان کو یہ کہا کہ شریفان امپائر شریفان کو تباہ کرنے کے لیے سنم جعوید اکیلی کافی ہے اس لیے نہیں وہ کرنے دے رہے اگر تو فیر الیکشن ہوا تو ان دونوں کی زمانت زبد ہو جائے گی میں اس کو کوئی پیغام نہیں دوں گا میں اس کا مقابلہ کروں وہ اپنا الیکشن لڑے ہم اپنا الیکشن لڑیں گے پی ٹی آئی کے ماشاءاللہ بہت زیادہ تابن کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ محنت کریں گے تو جیتیں گے ہمیں کیونکہ جو حال انہوں نے ہمارا کر دیا ہے جتنی تکلیف میری بیٹی نے کاٹی ہے میرے دماد نے کاٹی ہے وہ سب کو بتا ہے آٹھ ماں سے بچے کہاں ہیں ماں کہاں ہیں باپ کہاں ہیں تو اس کے بعد بھی اگر نہیں ہمیں ملتا کامیابی نہیں ملتی تو پھر تو بہت مشکل ہے ابھی تو ان کی نظربندی چال رہی ہے نظربندی کے ساتھ ایک دو مقدمات میں انگولف کیا ضرور ہے لیکن ابھی ان پر زمانت اگر ہو گئی چھے کے بعد کہیں چھے دفعوز کی زمانت دی ہے اس کے بعد دو پھر ڈال دی ہے جی دو جو ملی ڈال دی ہے اور نظربندی ساتھ چال رہی ہے اگر یہ نظربندی ختم ہو جاتی ہے اور ان دو میں بھی زمانت مل جاتی ہے تو پھر آپ سمجھیں گے پھر روڈ کے اوپر ہوں گے مرید یہ ہنڈر پرسن میں تو چاہوں گا کہ وہ خود آ کے اپنی کمپین کریں اس کو ایک فیر چانس ملنا چاہیے اتنے بڑے وہ بنتے ہیں لیڈر ہم کچھ نہیں کریں گے صرف سنم کو بھیجیں گے